موسیقی ہاں تو بھئی کیا حالات ہیں آپ سب کے تو آج ہم بات کریں پجاب گروپ اوف کالوجیز کی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا توں جیسے آپ کی اور میری جن کی مزاق ہے یہ ویڈیو پر ایک مزاق ہی ہے تو اس کو دل پر مت لے نہ درواز اگر تم لے بھی لو اور میرا تو ویسے ہی کچھ نہیں جاتا اب سکول لائف میں ہر بچے یہ سوچتا ہے کہ کالوج جانے کے بعد اس کی لائف سیٹ ہو جائے گی اور پیپرز دینے کے بعد وہ ایک اچھے کالوج کی تلاش میں نکلتا ہے اور جیسے یہ ایڈمیشن کا موسم آتا ہے یہاں پہ پنجاب کالیچے اپنے حفظ سے بڑے استیارات دینا شروع کر دیتا ہے اور پورے شہر میں انہی کی بینرز لگے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے دو لڑکیوں کی تصفیریں چار دفعہ فوٹو شاپ کر کے چھاپی ہوتی ہیں اب جس بند نے ساری عمر سرکاری سکولوں میں چھتر کھائے وہ تو ان دو لڑکیوں کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ جائے جو مرضی ہوسے ہیں تو پنجاب کالیچ میں ہی جانا ہے ایف سولہ تیارے تیار ہو چکے ہیں یہ سارے جنگ کے لیے تیار ہیں ایف سولہ سارے ختم ہو گئے ایف سولہ سارے ختم ہو گئے اب پہلے دن جب آپ ایڈمیشن لینے جاؤ گے تو یہ تمہارے ہاتھ میں ایک پروسپیکٹس پکڑا دیں گے جس میں انہوں نے دنیا جان کی بچیوں کی تصفیریں چھاپی ہوتی ہیں اور وہ تصفیریں دے کر سٹوڈنٹ کو تو یہی لگتا ہے یہ تو کوئی نئی دنیا ہے بہنچو اب پہلے دن جب آپ کالیچ جاؤ گے تو یہ آپ کی اتنی عزت کریں گے کہ جتنی عزت کبھی آپ نے اپنی دیکھی ہی نہیں ہوگی اتنی عزت تو آپ بھی بس ڈی ایس الار ہونے کی بافجود بھی نہیں ہوتی ہوگی اب ٹیچر آتے ہی کلاس میں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ دس دوہ پوچھو میں آپ کو دس دوہ بتاؤں گا اور اگر بندہ گلتی سے کچھ پوچھ پی لے تو پہلے تو یہ کوتہ خانی کریں گے یہ بھوشوڑی کے طرح دماغ کاتے ایکٹیو ہوگے نہیں بیٹھتا اور اس کے بات بولیں گے کہ اچھا جو تمہیں سمجھا ہے وہ پہلے ہمیں سمجھاؤ اب پہلے دو مہنے کوچھیں ختم ہونے کے بعد جس سلیورس کا آپ کو ایسا ڈنڈا دیں گے کہ آپ ہاتھ لگا لگا کر رہو گے اگر تو آپ نے میٹرک میں فیسوک پر پریشیوز پرل بن کر بغیر تھی نہیں پھیلائی اور میند کرنے کے بعد آپ کی سکولرشپ لگ گئی ہے تو کالیج والے آپ کی راج کلیں گے اور جب جب دل چاہے گا آپ کی لیں گے کیونکہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ لوز موشن لگ گئی وہ جیسے آپ نے چھوٹی کر لی تو باقی چھے دن آپ یہ کہہ کر لی جائے گی کہ آپ کی سکولرشپ ختم کر کے آپ کو سرک آف کر دیا جائے گا کیونکہ فیس تو آپ نے پیک کر دیا اب آپ خوشک مروا ہو یا تیل لگوا کر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹی کیے تو سرک آف لیٹ آیا تو بھی سرک آف اسائیمنٹ نہیں کی ہوئی تو سرک آف اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کل میں پڑھائی نہیں ہوتی ایوینٹس اور فنکشنز زیادہ ہوتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کوئی اچھے والا زیار کھا کر مر جائیں اب یہ کالیج والے صبح ساتھ بجے کالیج بلاتے ہیں وہ پھر چاہے گرمی ہو سردی ہو آندھی ہو طفان ہو ٹٹی ان لگی پڑی ہو لیکن آپ نے ساتھ بجے کالیج پہنچنا ہے اور پورا سال اسی تنا خوار ہونے کے باوجود بھی کہ آپ کی کالیج میں صرف ایک آدھی ایوینٹ ہوتا ہے جو ایوینٹس پروسپیکٹس میں ہوتے ہیں وہ صرف وہاں چھاپنے کے لئے کروائے گئے تھے اب ہر فلور پہ انہوں نے ایک فلور انچارج اور اس کے ساتھ تین بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جیسے نیلی کٹسیوں کے نیچے ہیرے لگے ہوں اب میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو فلور انچارج نہیں بلکہ سی اے ڈی میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر صبح آپ نے ناشتہ زیادہ ٹھوس لیا ہے اور دوسرے لیکچر میں یہ آپ کو ایم ایڈنسی لاغو ہو گئے تو باہر نکلتے یہ بندہ آپ سے 444 سوال کرے گا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کیوں سے پوچھ کر جا رہے ہو بات سن کیوں آیا ہے کس جگہ سے آیا ہے کس لی آیا ہے کس نے ٹائم میں واپس آو گئے اب بات کرتے ہیں یہاں کے سیکیورٹی گارڈز کی اب یہ ٹوم کروز کے بچے بات ایسے کریں گے جیسے سارا کالیج ان کے خرچے پر چل رہا ہو اور نکھ رہے ان کے تو فیک آئیڈز والوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اب باہر جانے کے لیے ان کے اتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ اگر وہی منتیں کسی لڑکی کی جائیں تو وہ بھی آپ کو دو 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 دینے پر تیار ہو جائے گی بینرز میں انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ اس طرح دکھائی ہوا ہوتا ہے کہ تمہارے جیسے تھڑکیوں کو دیکھ کے ہی کھڑا ہو جانا ہے اور پھر یہاں پہ ایڈمیشن لینے کی بات پتہ چلنا ہے کہ ہم لوگ تو میہ خلیفہ سے بھی زیادہ زیادتی کا شکار ہوئے ہیں کو ایڈیوکیشن کا تو نام و نشانی نہیں ہوتا بلکہ گرل کیمپس انہوں نے تین کلیمٹر دور بنایا ہوا ہوتا ہے اب کچھ کیمپس میں تو کو ایڈیوکیشن ہے نہیں اور جن کیمپس میں کو ایڈیوکیشن ہے وہاں پر تو لڑی کی طرف دیکھنا ہی گناہ کپیر ہے اگر غلطی سے تمہاری نظر کسی لڑی کی پر چلی گئی تو ٹیچر نے تمہیں 35 منٹ و 36 سیکنڈ کے مورال لیکچر دینا ہے اور اس کے بعد تمہارے گھر فون کرے تمہارے ابے کو بلانا ہے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کالنج میں پڑھا ہی نہیں ہے فل ماحول ہے وہ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر جاگر کسی اونچی بیڈنگ سے چلانگ لگائیں اور میرے کمیٹ سیکنڈ میں آکر ڈن لکھیں تو بس یار آج کے لیے اتنا ہی اور اگر تمہیں کہیں سے لگے کہ مجھے اپنی ویڈیوز کو امپروف کرنا چاہیے تو مجھے کمیٹ سیکنڈ میں بتاؤ میں ملتا ہوں تمہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ملتا ہوں تمہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے بائے